موسیقی السلام علیکم اس وقت جو بھی لوگ اس سے ملے انہوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کا کوئی محل نہیں ہے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محل تو ان کی جان پاک ہے جو اللہ تعالیٰ کے تعلق خاص اور تجلیات قرب سے منور ہوتی رہتی ہے جس نے انہیں سارے جہاں کے شاہی محلات سے مستغنی کر دیا ہے قاسد روم نے دل میں سوچا کہ کیسا بادشاہ ہے جو عام لوگوں میں رہتا ہے اس کا کوئی فاسدی دستا بھی نہیں نہ رہنے کے لیے کوئی عالی شان محل ہے راستے میں چلتے چلتے ایک عرابی خاتون سے پوچھا کہ خلیفہ کا پتہ کدھر ہے میں انہیں کہاں ملوں گا تو اس خاتون نے کہا کہ میں ابھی ایک قبرستان کے پاسے گزری ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ اس قبرستان کے پاس ایک درخت کے نیچے حضرت عمر آرام فرما رہے ہیں اور وہ قبرستان اس طرف ہے قاسد اس خاتون کے بتائے ہوئے رستے پر چل پڑا جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حضرت عمر بے خوف و خطر زمین پر آرام فرما رہے ہیں نہ تخت و تاج پاس ہے نہ فوج و لشکر پہنچ کر جب اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیرے کی زیارت کی تو آپ کی حیبت سے وہ کانپنے لگا اور دل میں کہنے لگا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ایک عمر تک سلطانوں کا آمنشین رہا ہوں مجھے کبھی کسی سے خوف محسوس نہیں ہوا معلوم نہیں کہ اس شخص کی حیبت سے میرے عوثان کیوں خطا ہو گئے ہیں اس سوئے ہوئے اکیلے آدمی کو دے کر میرا جسم کانپ رہا ہے اس مردے گدڑی پوش کی حیبت نے تو میرے ہوش اڑا دیئے ہیں یہ شخص بغیر کسی اتھیار کے اور بغیر کسی فوجی پہرہ کے زمین پر اکیلہ سویا ہوا ہے اور مجھ پر ایسا لرزہ تاری ہے کہ اگر مجھے سات جسم اور عطا ہو جائیں تو اس لرزہ کا بوجھ برداشت نہ کر سکیں پھر وہ دل میں سوچنے لگا یہ روبو حیبت اس گدڑی پوش کا نہیں یہ شاید دراصل اس اللہ کی حیبت ہے جس کے بارے میں ان کے احساب نے مجھے بتایا تھا کہ یہ ہر وقت اس کے قرب میں اور معیت خاصہ میں رہتے ہیں پس یہی اس معیت حق کا روبو جلال ہے جو اس مرد حق کے چہرہ سے نمائی ہو رہا ہے قاصد انہی باتوں میں کھویا ہوا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھو گئی قاصد نے آگے بڑھ کر بڑے عدب کے ساتھ آپ کو سلام کیا آپ نے نہائیتی شفقت سے سلام کا جواب دیا سفیر کو اپنے پاس بٹھا کر تسلی دی اس کا روب اور دب دبا جس کی وجہ سے اس کا جسم کام پر رہا تھا اسے اس کو افاقہ ہوا تو آپ نے اسے کہا بتاؤ کیا پیغام لے کر آئے ہو قاصد نے قیسر روم کا پیغام آپ کو دیا اس کے بعد دیر تک آپ اس کے ساتھ معرفت کی باتیں کرتے رہے قاصد روم آپ کے اخلاق حسنہ سادگی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے دل سے کفر و شرک کا زنگ دور ہو گیا اور یہ قاصد حضرت عمر کی صحبت کے فیض سے مشرف با اسلام ہو کر باطنی دولت سے مالا مال ہو گیا مولانا روم فرماتے ہیں کہ جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں اور جو بھی اس کی طرف دیکھتا ہے اس کے اوپر ایسے مرد حق کی حیبت غالب ہو جاتی ہے مولانا روم کی یہ بیان کردہ قائد دراصل ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کے مقام و مرتبہ کو بلند کر دیتا ہے اور سچے مسلمان کی حیبت اس کا روب نہ اس کے لباس میں ہے نہ اس کے محافظین میں ہے نہ اس کی سواری میں ہے نہ اس کے چلن میں ہے نہ اس کے پیرہن میں ہے نہ اس کے محل میں ہے نہ اس کے مکان میں ہے نہ ان تمام اسباب میں ہے جو آج کا لوگ اختیار کرتے ہیں بلکہ حقیقی اللہ والا وہی ہوتا ہے کہ جو ایک سادہ لباس میں ہو درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور اس کے چہرے کا روب دیکھ کر دیکھنے والے کے جسم پر کپکپی تاری ہو جائے بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی